بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم لیکچر نمبر سیونٹین کورس ٹائٹل ہے لینئر الڈجبرا ٹاپک جو آج ہم سٹڈی کریں گے انورس آف میٹرسیز پراپرٹی آف انورسیز تو یہاں پر ہم سب سے پہلے کسی بھی میٹرس کا ہم نے انورس کیسے فائنڈ کرنا ہے ہم اس کے میتھر دیکھیں گے انورس ہم دو طریقے سے فائنڈ کر سکتے ہیں وہ دونوں میتھر میں یہاں آپ کو بتاتا جاؤں گا پہلے تو وہی میتھر ہے جو کہ آپ نے پہلے بھی پڑھا ہوا ہوگا کو فیکٹر میتھر لیکن یہاں پر ہم ایک تھوڑا سا اسے ہٹ کے جو ہے میتھر انٹروڈیوز کریں گے جسے ہم کہتے ہیں آئیڈنٹیٹی میٹرکس ملٹیپلیکیشن میتھر تو ہم دونوں طریقے سے سیم میٹرکس لے کے میں آپ کو انورس سمجھانے کی کوشش کروں گا تو ایکجامپل ہے فائنڈ دی انورس آف دی میٹرکس a is equal to minus 1 2 minus 3 2 1 0 4 minus 2 5 تو اس کا ہم نے انورس کو فیکٹر میتھر فائنڈ کرنا ہے کو فیکٹر میتھر سے جب فائنڈ کرتے ہیں تو کو فیکٹر میتھر کا جو فارمولا ہے وہ ہمارے پاس ہم جانتے ہیں we know that the formula for cofactories aij is equal to minus 1 raised to power جو اس کے انڈیکس ہوگا یہی اوپر جا کر add ہو جائے گا آئی آئی جے ہے یہاں یہاں آئی پلچے ہے تو یہ ایم آئی جے اس کو minor of an element کہتے ہیں minor of an element ہم فائنڈ کرنا جانتے ہیں کوئی بھی ہمارے پاسمیٹکس ہے مثال کی طور پر ہمارے پاسمیٹکس ہے 1 3 2 4 9 5 2 3 8 ہم نے minor of 2 فائنڈ کرنا ہے minor of minor of 4 فائنڈ کرنا ہے بلکہ اس 4 کا میں minor فائنڈ کرنے کا طریقہ بتاتا ہوں تو یہ کس رو کے اندر ہے یہ رو نمبر ہے 2 2 column کونسا ہے 1 تو میں اسے لکھوں گا am21 اس کا مطلب کیا ہے minor of minor of 4 یہ کیا ہو جائے گا جس رو کے اندر 4 موجود ہے وہ ختم کر دیں اور جس column میں 4 موجود ہے وہ ختم کر دیں باقی جو ہے اس کا determinant لے لیں 3 2 3 8 یہ minor ہو جائے گا یہ کیا ہو گیا 8 3 یہ determinant میں آتا ہے 8 3 is 24 3 2 is minus 6 8 is equal to 18 تو 4 کا minor جو ہے وہ 18 ہے اس طرح کیسے ہم نکالتے ہیں کہ جب بھی ہم نے جس element کا minor فائنڈ کرنا ہو وہ رو بھی ختم کر دیں گے column بھی ختم کر دیں گے باقی جو پچے گا اس کا determinant لے لیں گے ٹھیک ہے تو یہاں پر یہ minor ہے تو بھی ایم آئی جے is minor of an element ای آئی جے مطبع element بدلتے چلے جائیں گے minor کی value change ہوتی چلی جائے گی ہم جانتے ہیں کہ ای انورس ہم کس طریقے سے نکالتے ہیں اینورس is equal to adjoint of a over a determinant تو ہم نے دیکھا ہمیں given matrix کون سا ہے given matrix a ہے a is equal to minus 1 2 minus 3 2 1 0 4 minus 2 5 here first for a find the determinant of a سب سے پہلے ہم یہاں پر a کا determinant find کر لیتے ہیں جس کی ہمیں انورس کے اندر ضرورت پڑے گی ٹھیک ہے تو ہم نے یہاں a کا determinant find کیا ہے اسے ہم نے expand کر دیا ہے r1 سے یہ پہلا minus 1 جس رو کے اندر ہے جس رو کے اندر ہے وہ رو ختم جس کالم کے اندر ہے وہ کالم ختم باقی کیا بچا باقی ہمارے پاس بچ گئے 1 باقی ہمارے پاس بچا 1 0 minus 2 5 یہ 1 0 minus 2 5 اس کے بعد آپ کو پتہ ہے پہلے کا sign positive ہوتا ہے دوسرے کا negative پھر positive یہ minus میں نے فارمولی کا لگایا 2 سے expand کیا تو 2 سے یہ رو گئی 2 سے یہ کالم گیا اور پہلی رو چلی گئی باقی کیا بچا باقی ہمارے پاس بچا 2 4 0 5 یہ 2 2 4 0 5 اس کے بعد ہم نے ثرثیس کو جب ہم نے expand کیا تو ثرث کا element جو ہے positive آتا ہے یہ minus 3 آ گیا یہ رو ختم ہو گئی یہ کالم ختم ہو گیا باقی کیا بچا 2 1 4 minus 2 تو ہم نے اس کو مدید expand کر دیا expand کرنے کے بعد ہم نے دیکھا جیسے ہم 2 cross 2 determinant expand کر دیں تو اس کا جو ہمارے پاس آیا answer اس کا a determinant that is equal to minus 1 آ گیا اب ہم نے ہر ایک کا co factor find کرنا ہے سب سے پہلے ہم نے پہلے element کا co factor find کرنا ہے پہلے element کا co factor find کرنے کے لئے co factor کا فارمولہ آپ جانتے ہیں ہمارے پاس یہ ہوتا ہے aij is equal to minus 1 whole power i plus j into mij تو ہم یہی فارمولیں استعمال کرتے ہیں ہم دیکھتے ہیں جب ہم نے a11 کا find کرنا ہے تو a11 equal ہو جائے گا minus 1 whole power 1 plus 1 تو اس matrix کے اندر پہلی رو گئی پہلا کالم گیا پہلی یہ رو چلی جائے گی پہلا کالم چلا جائے گا باقی کیا بچے گا 1 0 minus 2 5 1 0 minus 2 5 اس کو ہم نے expand کیا minus 1 کا square آگیا اس کو ہم نے expand کیا یہ 1 5 سے multiply ہو گیا 2 0 سے ہوا 5 minus 0 answer کے آگیا minus 1 کا square is equal plus 1 into 5 آگئے that is equal 5 اسی طریقے سے ہم نے a12 find کیا تو minus 1 کی power a plus 2 ہو گئی اب یہاں پر پہلی رو اور دوسرا کالم eliminate ہو جائے گا یہ پہلی رو ہے پہلی رو eliminate ہو گئی یہاں پر اور دوسرا کالم یہ والا eliminate ہو گیا باقی ہمارے پاس element کون سے بچے 2 4 0 5 یہ 2 باقی یہاں 1 2 ہے تو پہلی رو eliminate ہو گئی دوسرا کالم eliminate ہو گیا تو ہمارے پاس جو determinant آئے گا وہ 2 4 یہ 2 4 0 5 یہ 0 5 اس کو expand کیا یہ minus 1 اس کے بعد ہم نے a 2 1 فائنڈ کرنا a 2 1 فائنڈ کرنے کے لئے ہم کیا کرتے ہیں جی اب a 2 1 فائنڈ کرنا اس کا مطلب اس کی دوسری رو ختم ہو جائے گی اور پہلا کالم ختم ہو جائے دوسری رو ختم اور پہلا کالم ختم کیا بچ جائے گا باقی دوسری رو ختم پہلا کالم ختم یہ بچ جائے گا 2 minus 3 2 3 2 minus 3 minus 2 3 ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس a 2 1 آگیا اس کی minus 1 کی power 3 that is equal 10 minus 6 which is equal minus 1 and 4 is equal ہم نے a 2 2 کا نکال تو یہ ہمارے پاس کیا ہو گیا یہ ہمارے پاس 7 ہو گیا a 2 3 کا co-factor نکال یہ ہمارے پاس 6 ہو گیا a 3 1 کا co-factor نکال minus 1 whole 3 plus 1 یہ 3 equal آگیا a 3 2 کا نکال تو minus 6 آگیا a 3 3 کا co-factor نکال تو یہ میرے پاس minus 5 آگیا اس کے پاس میں نے کیا کیا ہے ہم جانتے ہیں a 1 1 a 1 2 a 1 3 a 2 1 a 2 a 2 a 3 a 3 a 3 a 3 a 3 a 3 3 اس کا transport تو ہم کیا کرتے ہیں اس کے اندر a 1 1 2 a 1 3 ki a 1 1 5 a 1 2 a 1 1 5 a 1 2 a 1 2 تو ہم نے یہاں پر اس کی value a 1 1 ki 5 a 1 2 ki minus 10 a 1 3 ki minus 8 put ki اس کے بعد a 2 1 a 2 2 a 2 3 ki ہمارے پاس a 2 1 a 2 1 minus 4 a 2 2 7 ہے اور a 2 3 6 ہے تو minus 4 7 6 آگیا یہ minus 4 7 6 آگیا اس کے بعد a 3 1 1 a 3 2 a 3 3 ki value find کرتے ہیں تو اس کے لیے میں نے کیا کیا اس کے لیے میں نے یہ دیکھے a 3 1 3 ہے a 3 2 جو ہے ہمارے پاس minus 6 ہے a 3 3 minus 5 ہے تو یہ 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 پر ہو گیا 3 6 minus 5 ہو گئے یہ ٹھیک ہے تو اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں جی یہ پر میں نے اس کی value پٹ کر دی value پٹ کرنے کے بعد یہ 3 minus 6 minus 5 transpose لیا تو جو row ہے وہ column میں change ہو گئی مطلب یہ تھا یہ 5 minus 10 8 یہ row تھی یہ 6 ہو گیا یہ 3 minus 6 minus 5 3 minus 6 minus 5 آگیا تو اس کا transpose لے لیا ہم نے a inverse لینا ہے تو ہم adjoint of a determinant پر divide کر دیں a determinant کا answer جو نکلا تھا minus 1 نکلا تھا اس کے اندر value put کر دیتے ہیں a inverse is equal to a adjoint of a اس کے برابر ہے یہ پورا match 5 minus 4 3 minus 10 7 minus 6 divided by minus 1 اب یہ کیا ہو جائے a inverse is equal to 1 over minus 1 into یہ کیا بچ گیا 5 minus 4 3 minus 10 7 minus 6 minus 8 6 minus 5 یہ ہو جائے گا تو یہ minus 10 در multiply کر دیں گے سب جو negative inverse آگیا ہمارے پاس minus 5 4 minus 3 10 minus 7 6 8 minus 6 5 which is the inverse of 8 اگر آپ نے اس کو prove بھی کرنا ہے تو آپ a inverse سے multiply کر دیں یا inverse کو پہلے رکھیں a سے multiply کر دیں answer میں identity matrix آئے گا prove کرنا چاہیے تو اس کو prove بھی کر سکتے ہیں اب میں matrix یہ ہی رہو نا اور اس کا میں inverse find کروں گا لیکن identity matrix multiplication method سے تو میں نے کیا کیا اس کے اندر find the inverse of the given matrix a is equal to minus 1 2 minus 3 2 1 0 and 4 minus 2 and 5 by identity matrix number 1 کے اندر جو ہم نے کیا یہ matrix لی ہے لیکن میں نے method change کر دیا ہے میں نے اس لیے ایسا کیا تاکہ آپ دیکھ سکیں کہ دونوں طریقوں سے جو answer ہوتا ہے وہ same ہی آتا ہے کوئی بھی اس کے اندر غلطی کا چانست نہیں ہے تو میں نے کیا کیا جو matrix given تھا میں نے اس matrix کو اس order کی identity سے multiply کر دیا matrix اگر 3 راز 3 کا ہے تو جو identity matrix ہوگی وہ بھی 3 by 3 کی ہوگی اگر matrix 4 by 4 کی ہوگی اگر یہ matrix 5 by 5 کا ہوتا تو identity matrix بھی 5 by 5 کی ہی identity میں change کر دوں گا جو process پہلی matrix میں کروں گا وہ دوسری میں کروں گا جب یہ مکمل identity میں change ہو جائے گا تو یہ matrix identity نہیں رہے گا یہ کوئی own matrix بن چکا ہوگا آپ دیکھیں گے یہ inverse بن جائے گا تو میں نے کیا کیا میں نے اس matrix میں سب سے پہلے مجھے چاہیئے diagonal element 1 بنانے کس کو 1 بنانے جی diagonal element کو مجھے 1 بنانے یہ diagonal element یہ والا پہلی row میں پہلا دوسری میں دوسرا تیسری میں تیسر یہ diagonal element میں نے پہلے کو 1 بنانے یا minus 1 میں نے کیا کیا میں نے پوری row کو minus 1 سے multiply کر دیا میرے پاس row کونسی تھی میرے پاس جو row تھی وہ تھی میرے پاس minus 1 2 minus 3 1 0 0 میں نے اسے minus 1 سے multiply کر دیا minus 1 سے یہ plus 1 ہوگیا minus 2 plus 3 ہوگیا minus 1 0 تو میں نے اس میں r 1 میں پوری کر دیا جو کیا ہے یہ کیا تھا answer 1 minus 2 3 minus 1 0 0 اب اس 1 کو استعمال کر ہم نے نیچے 0 0 بنانے ہم نے نیچے 0 0 بنانے اب دیکھیں 1 کے نیچے کیا 2 میں نے اس کو 0 بنانا آپ مجھے یہ بتائیں کہ 2 کی سرو کے اندر r 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 اس کے بعد میں نے کیا کیا پلس پلس فور ہے ادھر مائنس فور لکھا وان کس میں بنائے آر ون کے اندر اب یہی کام جو میں نے کیا یہ یہاں پر آپ روفر کے اندر کر لیں تو زیادہ مناسب رہے گا یہ پہلے میں کرنے جا رہا ہوں آر ٹو پلس انٹو مائنس ٹو آر ون یہ والا کام کرنے جا رہا ہوں اس میں دیکھیں آر ون کیا ہے آر ون میرے پاس یہ والی رو ہے آر ون ہے ون مائنس ٹو ون مائنس ٹو آر ون لکھ رہا ہوں ون مائنس ٹو ٹری مائنس ون زیرو زیرو یہ آر ون لکھ آر ون کو ملٹیپلائی کیا مائنس ٹو سے مائنس ٹو پلس فور مائنس سیکس ٹو زیرو زیرو اسے ایڈ کر دیا آر ٹو میں آر ٹو کیا ہے ٹو ون زیرو زیرو ون زیرو اس کے بعد میں نے ان کو آئڈ کیا زیرو فائیو مائنس سیکس ٹو ون زیرو یہ کہاں پر لکھا میں نے یہاں پر آر ٹو میں لکھا آر ٹو کی جگہ پر لکھا یہی یہ دیکھیں جو میں نے یہاں پر نکالا تھا کیا رکالا یہاں پر یہاں پر میں نے نکالا تھا یہ زیرو فائیو یہ زیرو فائیو مائنس سیکس ٹو ون زیرو اب دیکھیں ہم میں نے جو پروسس کرنا ہے وہ یہ دوسرے والا کرنا ہے آر ٹری پلس مائنس فور آر ون اس کو کرنا ہے یہ والا دوسرے پروسس یہ والا کرنے جا رہا ہوں یہ آر ون لکھیں آر ون کیا ہے آر ون ہے ون مائنس ٹو تھری مائنس ون زیرو زیرو اسے ملٹیپلائے کر دیا مائنس فور سے مائنس فور سے ملٹیپلائے کیا یہ مائنس فور آ گیا یہ کیا ہو گیا ایٹ ہو گیا یہ مائنس ٹویلف ہو گیا یہ فور ون اس فور ہو گیا یہ زیرو یہ زیرو اسے ایڈ کرنے آر تھری میں آر تھری بتائیں کمسی ہے یہ آر تھری ہمارے پاس یہ ہے فور فور مائنس ٹو فائیو 001 یہ r3 میں ایڈ کر دیا باقی کیا وجہ 06 ان کو ایڈ کیا اس کو ایڈ کیا 17 اس کو ایڈ کیا 401 تو میں کیا کروں گا یہ والا جو آنسر ہے 0617 یہ دیکھیں 06-7 یہ 17 نہیں مائنس 7 تھا 401 یہ جب ہم نے ملٹی پلائے کیا تو مائنس پلس 8 ہو گیا یہ مائنس 12 ہے یہ یہ جب ہم نے اس کو ایڈ کیا 5 نکلا تو یہ باقی 7 بچ گئے تو یہ بے لئے ہم نے پڑکے 06 یہاں پر مائنس 7 یہ مائنس 7 بچا 401 یہ ہو گیا اب ہمارا اگلا تارگر کیا ہے ہمارا اگلا تارگر یہ ہے کہ ہم نے جو ڈائیگنل پر 5 ہے اس کو 1 بنانا ہے اب اس کو 1 بنانا ہے اس کو 1 بنانے کے لئے میں کیا کرتا ہوں میں یا تو 5 پر ڈیوائیڈ کر دوں 5 پر ڈیوائیڈ کرنے سے یہ ہوگا کہ فریکشن بن جائیں گی میں نے فریکشن سے بچنا ہے تو فریکشن سے آپ ڈیوائیڈ کر کے بھی کر سکتے آنسر سیم رہے گا میں نے کیا کیا میں نے کہا اگر نیچے والا 6 اوپر سے مائنس کر دوں تو یہاں مائنس 1 آ جائے گا جب مائنس 1 آ جائے گا تو پھر اسے میں مائنس 1 سے ملٹیپلائے کر کے پلس 1 بنا سکتا ہوں تو لہٰذا میں نے یہاں پر یہ کیا ہے R2 کے اندر میں نے R3 کو مائنس 1 سے ملٹیپلائے کر کے ایڈ کر دیا ہمارے پاس جو R3 تھی میں نے اسے مائنس 1 سے ملٹیپلائے کیا R3 ہمارے پاس کیا تھی یہاں پر R3 ہمارے پاس تھی 0 6 مائنس 7 4 0 1 یہ تھی R3 میں نے اسے ملٹیپلائے کیا مائنس 1 سے یہ 0 آ گیا مائنس 6 یہ پلس 7 مائنس 4 0 مائنس 1 اسے ہم نے ایڈ کر دیا کس کے اندر R2 کے اندر R2 کیا ہے R2 ہے 0 0 5 مائنس 6 2 1 0 میں نے اس کو جب ایڈ کیا تو یہاں پر کیا ہو گیا 0 مائنس 1 1 مائنس 2 1 مائنس 1 ٹھیک ہے تو میں نے یہ ویلی یہاں پر دیکھتی یہ ویلی دیکھیں یہ ویلی جو آنسر آئے میں نے یہاں پر لکھ دیا 0 رو مائنس 1 1 مائنس 2 1 مائنس 1 ٹھیک ہے اس کے بعد میں نے کیا کیا اب میں نے یہاں پر 1 بنا لیا میں کیا کرتا ہوں میں R2 مجھے چاہیے 1 میں R2 کو مائنس 1 سے ملٹیپلائے کر دے تو سائن چینج ہو جائیں گے یہ پہلی رو 1 مائنس 2 3 بیسے مائنس 1 0 0 بیسے اسے سائن چینج ہوگے 0 مائنس ہے تو پلس 1 1 ہے تو مائنس 1 یہ 2 ہے تو مائنس 2 ہے تو پلس 2 1 ہے تو مائنس 1 یہ پلس 1 ہو گیا یہاں پر 0 6 مائنس 7 4 0 1 آگئے یہ والا ٹھیک ہے اب میں کیا کرتا ہوں اب یہ جو ڈائیگنل پر 1 بنا ہے میں اس کو استعمال کرتا ہوں اور نیچے بنا دیتا ہوں 0 ٹھیک ہے اب دیکھئے گئے اس کو یہاں پر میں نے کیا کیا اس کے اندر میں نے اس کو 0 بنانا ہے نیچے بھی اور اوپر بھی اب دیکھیں میں نے اس کو دیکھا اس رو کو اس 1 کو استعمال کرنا ہے یہ مائنس 2 کو 0 بنانا ہے اور 6 کو 0 بنانا ہے ٹھیک ہے مائنس 2 کس رو کے اندر ہے r2 کے اندر r1 کے اندر میں نے r1 میں یہاں پر مائنس 2 ہے یہاں پر پلس 2 لکھا 1 کس میں بنائے r2 میں یہ پروسٹ کروں اور میں نے سکس کو بنانا ہے سکس کے لیے میں کیا کروں گا سکس کے لیے یہ کس رو کے اندر ہے آر تھری کے اندر میں آر تھری لکھوں گا پلس سکس ہے تو مائنس سکس لکھوں گا ون کس میں بنائے آر ٹو میں تو ہم ایسا کرتے ہیں یہاں پر کہ ہم اس کو لکھتے ہیں آر ٹو کیا تھا آر ٹو تھا زیرو ون مائنس ون تو مائنس ون اسے میں ملٹیپلائی کر دیتا ہوں ٹو سے کیا آ جائے گا زیرو ٹو مائنس ٹو فور مائنس ٹو ٹو میں ایڈ کر دیتا ہوں آر ٹو میں آر ٹو کیا ہے یہ والی پہلی ون مائنس ٹو ٹری مائنس ون زیرو جس رو میں ایڈ کرتے ہیں اسی کی جگہ پہ لکھا جاتا ہے مطبع پہلی ہی رو میں لکھا جائے گا یہ ون ہو گیا یہ زیرو ہو گیا یہ ون ہو گیا فور مائنس ون ثری ہو گیا مائنس ٹو زیرو مائنس ٹو ہو گیا ٹو زیرو ٹو ہو گیا ٹھیک ہے اب اس کو دیکھ لیتے ہیں اس کے اندر آر ٹو کیا ہے آر ٹو ہے زیرو ون مائنس ون ٹو ٹو مائنس ون اینڈ ون اسے ملٹیپلائی کر دیا مائنس سکس سے یہ کیا ہوگیا زیرو مائنس سکس پلس سکس مائنس ٹو سکس مائنس سکس اسے ایڈ کر دیں جی آر ٹو میں آر ٹو کیا ہے زیرو سکس مائنس سیون فور زیرو ون اسے کس کی جگہ رکھیں گے آر ٹو کی جگہ زیرو زیرو مائنس ون یہاں پر مائنس ٹو اور فور مائنس ایٹ سکس اور مائنس ون اب اس کو اس کو آر ون کی جگہ لکھنے یہ آنسر یہ آنسر آر ٹھری کی جگہ لکھنے ٹھیک ہے جی اب دیکھیں یہاں پر میں نے آر ون کی جگہ میں نے لکھ دیا ہے یہ یہ والا آنسر آر ون کی جگہ ون زیرو ون تھری مائنس ٹو ٹو اس کے بعد آر تھری کی جگہ کیا لکھا آر تھری کی جگہ یہ والا آنسر لکھ دیا جو یہاں ہم نے کیا تھا زیرو زیرو مائنس ون مائنس ایٹ سکس مائنس ون اب یہ بھی ون بن گیا اب مجھے ڈائیگنل کے تیسرے ایلیمنٹ کو ون بنا کے اس کو استعمال کر کے اس کے اوپر نیچے زیرو بنا دیں یہ یہ والا یہاں پر مائنس ون ہے تو اس کا مطلب میں نے آر تھری کو مائنس ون سے ملٹیپلائے کر دیا پہلی دو رو ایسے ون زیرو ون ثری مائنس ٹو ٹو زیرو ون مائنس ون ٹو مائنس ون ون اب دیکھیں میں کیا کرتا ہوں اس کو میں نے مائنس ون سے ملٹیپلائے کیا یہ زیرو زیرو یہ کیا ہوگیا ایٹ یہ کیا ہوگیا مائنس اکس یہ کیا ہوگیا فائیو تو ہم کیا کرتے ہیں جی اب یہ مائنٹیپ جو ہے یہ آئیڈینٹ اب اس کو استعمال کرتے ہیں آپ دیکھیں یہاں پر ون بن گیا اس کے اوپر کیا ون میں نے آر ون کے اندر زیرو بنانے ون کس میں ہے جس کو زیرو بنانے آر ون میں یہ آر ون لکھا یہاں پر پلس ون یہاں پر مائنس ون ون کس میں بنایا آر تھری میں بنایا یہ R3 اس کے بعد میں نے 1 کے اوپر مائنس 1 کو 0 بنانا ہے مائنس 1 کس رو کے اندر ہے R2 کے اندر ہے پلس یہاں پر مائنس 1 ہے یہاں پر میں نے 1 رکھا یہاں پر 1 کس میں بنائے R3 میں R3 رکھا اب یہ دونوں ریزلٹ ہم جو دیکھتے ہیں یہ کرتے ہیں اب یہاں پر ہم کیا کرتے ہیں یہاں پر ہم دیکھتے ہیں یہ جو ہمیں given ہے پہلے میں ہم نے process کرنا ہے یہ والا R1 1 پلس انٹو مائنس 1 R3 ٹھیک ہے اور دیکھتے ہیں یہ کیا ہوتا ہے R3 کیا ہے R3 میرے پاس یہ ہے 0 0 1 8 6 5 اسے ملٹیپلائی کر دیا مائنس 1 سے 0 0 مائنس 1 مائنس 8 مائنس مائنس پلس 6 مائنس پلس مائنس 5 ایڈ کر دیں R1 میں R1 کیا تھی 1 0 1 3 3 مائنس 2 2 2 اس کو ایڈ کر دیں ایڈ کیا 1 0 0 0 مائنس 5 4 R3 R3 2 2 مائنس 1 1 تو میں نے ایڈ کر دیں ان کو کیا ہوا 0 1 0 10 7 6 یہ کس کے جگہ R2 کی جگہ لکھیں 0 1 0 0 10 10 مائنس 7 6 تو دیکھیں یہ ایڈنٹیٹی مائنس 6 بن گیا جب یہ ایڈنٹیٹی مائنس 6 بن گیا تو یہ میرے پاس جو مائنس ہوگا یہ میرے پاس inverse آ جائے گا A inverse آ جائے گا میں نے لکھا here A inverse is equal to minus 5 4 minus 3 10 minus 7 6 8 minus 6 5 ٹھیک ہے which is the inverse of مائنس A اس مائنس کے inverse بھی کر کے دیکھ لیں جو ہم نے پیچھے لئے question کے اندر کو factor method سے نکال آتا دیکھیں دونوں same ہے inverse یہ A inverse یہ بھی A inverse مائنس same ہے ٹھیک ہے مائنس same ہے آپ کر کے دیکھ لیں دونوں مائنس same ہے یہ minus 5 4 minus 3 minus 4 5 minus 3 10 minus 7 6 10 minus 7 6 8 minus 6 5 8 minus 6 5 تو لہٰذا یہ جو ہے یہ جس method سے inverse نکال لیکن ہم جو prefer کرتے ہیں ہم identity matrix multiplication method یہ method prefer کرتے ہیں کیونکہ اس method میں calculation کم کرنی پڑتی ہے time کم لگتا ہے اس لیے ہم اس طریقے سے inverse نکالتے ہیں next property of inverse matrix inverse matrix کی property کیا ہے جنگر ہمارے پاس ایک non singular matrix شرط ہے non singular ہو گا تو inverse exist کرے گا اگر singular ہو گیا تو determinant 0 ہونے سے اس کا inverse exist نہیں کرے گا تو اگر کسی بھی matrix کا دو دفعہ inverse لیں تو وہ matrix دوبارہ آجاتا ہے number two if a and b are non singular matrices then a b is also non singular اور ان کا product بھی non singular ہو تو a b inverse جو ہوتا ہے جب inverse لیتے لیں گے transpose بھی ایسی لیتے inverse بھی ایسی لیتے number three if a is non singular then a transpose whole inverse is equal to a inverse whole transpose میں نے کہا اگر کسی matrix transpose بھی لینا inverse بھی لینا بے شک پہلے transpose لے لیں بعد میں inverse لے لیں یا پہلے inverse سے لے لیں آنسر سیم آئے گا آنسر پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا number four if a and b are matrices with a b is equal to identity then a and b are inverse of each other میں کہا اگر دو matrix کو multiply کریں answer identity آجائے تو اس کا مطبع یہ دونوں matrix ایک دوسرے کے inverse تو اگر ہم کہیں کہ a b is equal to identity آجائے تو b a is also equal to identity تو اس کا b a b identity کے برابر ہوگا ٹھیک ہے تو اسی طریقے سے یہ assignment ہے اس کے اندر question number one find the rank of the matrix is equal to one two minus three two one zero minus two minus one three ٹھیک ہے minus two minus one three minus one four minus two دوسرا part b is equal to zero one three minus two two one minus four three two three two minus one third part c is equal to two one minus one zero two one five two minus three ان کے آپ نے rank find کرنے اور question number two میں آپ ان verses find کرنے if a is equal to two one two two three four six seven six two similarly یہ second part if a inverse is equal to minus five four minus three ten minus seven six eight minus six five then find a if c is equal to plus one two minus three one minus two one five minus two minus three then find c inverse if b is equal to two one three zero one two one zero three then find b inverse one two three four one two zero two minus one three one four two one minus five then find d inverse six part if e is equal to two one minus two three minus two six seven minus eight nine then find e inverse so is inverse a find karda hai